کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی نہ سلفی ہوگی اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا آپ ایک لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اس کا آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں رکس کی جو محفیل ہے وہ سکرین پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مار دیا حریم شاہ کے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارنے کے فٹیج سامنے آگئی ہے جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مار دیا ہے تھپڑ مارنے کے وجہ تاہا سامنے نہیں آئی ہے آج کے بعد مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ سلفی نہیں بنائے گا مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ تصویر نہیں بنائے گا حتیٰ کہ ڈاکٹر فیضہ صاحبہ کے علاوہ مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ بطور جو اینکر پرسن ہوں گی محترمہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا انٹرویو نہیں دے گا یہ تین ستمبر کو ہم نے امت کے سامنے انسانیت کے سامنے ہمارے یہ بیان آیا اور پوری انسانیت کے سامنے کیا بات تو آپ کی اوری اس خاتون کی اور اس سے آپ ڈانس کر رہے پہلی ویڈیو نہیں ہے میں نے بتایا کندیر بلوش کے ساتھ ویڈیو تھی آپ کی اس کے بعد حریم شاہر نے آپ پہ بڑے الزامات لگائے تھے اب یہ خاتون ہے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ماننے والوں کو تمام جاننے والوں کو تمام محبت کرنے والوں کو خواتین و حضرات کو میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی نہ سلفی ہوگی اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا آپ ایک لیڈی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اس کا آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں رکس کی جو محفیل ہے وہ سگرین پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کیا یہاں پر محرم اور نامحرم کا کونسپٹ لاغو نہیں ہوتا حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ آپ کو غلیز گالیاں دے رہے ہیں اٹھارویں صدی کے علماء کیا آپ کی صورت میں ہوں گے؟ آپ کے پروگرام کی توسروں سے ہم ہاتھ اٹھا کر بھی کان کو پکڑتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد کسی محترمہ کے ساتھ نہ سلفی ہوگی نہ کسی محترمہ کے ساتھ جو ایکر ہوگی اس کے ساتھ ہماری گفتکو ہوگی ہے کہ اگر میں ہوں نہ اگر میں ہوں ہی نہیں کاری بات تو یہ ہے کہ مجھے سے ملنے والے حتیٰ کہ میری فیملی کے لوگ میرے سے محبت کرنے والے افراد کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی اس طرح کے ٹائٹ لباس کو نہیں پیلتے یہ تو میرے لئے اللہ کے لئے یہ کرم ہو گیا یہ شخص آپ نہیں ہیں یہ جو یہ فورنر کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں میں اگر ہوتا یہ باڈی ہوگر میری ہوتی میرے اگر یہ کپڑے ہوتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لباس مفتی عبدالقوی کا ہے لباس خود بتا رہا ہے کہ مفتی عبدالقوی نہیں یہ آپ نہیں ہیں تو کون کرشما کا پورا ہے کون ہے یہ اسی محترمہ کو جب ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا یہ آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نہیں ہیں تو کون کرشما کا پورا ہے اسلام آباد کی ہماری ٹیم نے جب ان سے رابطہ کیا اسی محترمہ سے اس کا بیان ہمارے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں میری آج پہلی دبا مفتی عبدالقوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے یہ شخص آپ نہیں ہیں میں نہیں ہوں بلکہ جو ہے اس کا نام بھی اس محترمہ نے اپنی چینی زمان میں بتا دیا ہے کہ یہ بندہ کون ہے یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ یہ آپ نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کتنے ٹائٹ کپڑے میں نے آج تک نہیں پہلے تیسے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ خوپڑی تو ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور نیتے جسم جو ہے وہ مووو ہو رہا ہے آپ کے یعنی کہ ڈانس موووز ایسے نہیں ہیں کسی اور قسم کے ہے کسی اور ان لوگوں کے اس کا میرے طریق کے ساتھ تعلق کی نیت ہے دیکھنے دوسی بات یہ ہے آپ یعنی کہ ڈانس اس طرح نہیں کرتے کسی اور طریقے سے کرتے ہیں مجھے ڈانس کرنے کی ضرورت کیا ہے جب بغیر ڈانس کے خواتین و حضرات مجھ سے کروڑوں کی تعداد میں محبت کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ سے لڑکیاں تری محبت کیوں کرتے ہیں ملی بیشتے ہیں اس لیے کہ میں جناب اسلامی عدالت انصاف کی برکت سے خواتین کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ آپ کو غلیظ گالیاں دے رہی ہیں ان کو بھی شرم آنے چاہیے آپ ایک عالم دین ہیں آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں لیکن آپ جب اس طرح سے ان سے گفتگو کریں گے آپ کی عزت میں بھی کمی آئے گی اور آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں ان کی بات پر لوگ اعتماد کیسے کریں گے آپ تو ان کی credibility کو بھی ٹاؤن کر رہے ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان دیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں ایک مولوی پکڑا گیا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکت کرتا تھا اور وہ میڈیا میں آنے کے بعد معافی مانگ رہے ہیں کہ میں آگے سے یہ نہیں کروں گا اور اس کو دیکھنے کے بعد فضاء اپنے آپ کو قابو نہیں کر پائی اور ہستی چلی جاری یہ تو حال ہو رہا ہے پاکستان کا جہاں لڑکیوں کے عزت دو قوڑی کی بھی نہیں ہے اور یہ مولوی کو اتنی مزاق میں لیا جا رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھا کر اسے اور ساتھی ساتھ اینکر بھی حسری ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستانی لوگ کتنا گر چکے ہیں کیونکہ یہ مولوی پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتا رہ چکا بار بار اسے ٹی وی پہ بلا کے معافی مگوائی جاتی ہے نہ کہ اس کے حلاف کا کوئی کڑی کاروائی کی جاتی ہے یہ تو حال ہے پاکستان کا موسیقی